مدرست المدینہ بالگان یہ باد مغرب لگانا زیادہ بہتر ہے یا باد عشاء تو پڑھنے والی کی سہولت کو بھی پیشے نظر رکھیں اور اپنے معاملات کو بھی انڈر شولے پیشے نظر رکھنا پڑے گا تو ناظم صاحب اور ناظم جدول اور سازہ اور کام کرنے والے طلبہ اور وہاں کے نگران ان سے مشورہ کر کے تیہ کر لیا جائے ہر جگہ ایک جیسے معاملات نہیں ہوں گے جہاں جیسے معاملات اس کے مطابق کریں اس طلبہ کو ہم نے بارہ دینی کام کرانے اس کا ملب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی نیند میں خلل آئے یا ان کی تعلیمی معاملات میں کمزوری آئے ان چیزوں کو بھی ہم نے پیشے نظر رکھنا ہی ہے انڈر شولے دینی کام کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ بھی آپ مدرست المدینہ بالگان پڑھا کر آئیں کھانا تو ختم ہو گیا تو کھانا نہیں ملے گا کہاں سے کھانا لائیں آپ کے لئے تو یہ نہیں بلکہ اس کے لئے کوئی احتمام ہونا یعنی کہ ایک طالب علم وہ ہے جو بارہ دینی کام نہیں کر رہا تعلیم تو حاصل کر رہا ہے بارہ دینی کام نہیں کر رہا ایک طالب علم وہ ہے جو تعلیمی معاملات کے ساتھ ساتھ بارہ دینی کام بھی کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے